بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے گہرے رنگ کے کپڑے جو بہت دفعہ دھلے ہوں ان میں چمک لانے کے لئے بھی یہ مل موضوع ہے جن کپڑوں کا رنگ نکلتا ہو انہیں علیدہ دھوئیں اور دھو کر علیدہ علیدہ ہنگر میں ٹانکر سکھائیں اکثر کالے رنگ کے کپڑے بہت دفعہ کی دھلائی سے براؤن ہونے لگتے ہیں اس لئے کپڑے کی کالے رنگ کو محفوظ کرنے کے لئے سابون نکالنے کے بعد پانی میں کافی یا تیز چائے ڈال کر اس میں کپڑے کو ڈبو دیں اور پھر سکھائیں کپڑوں سے چونگم ہٹانے کے لئے انڈے کی سفیدی ٹوٹ برش سے لگا کر پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دھولیں پھر دھولیں کپڑوں میں کلف لگاتے وقت اگر پانی میں ایک چائے کا چمچ سرکہ ڈال دیں تو کپڑے کلف لگنے کے باوجود نرم رہیں گے اور اس طریقے بھی آرام سے ہو جائیں گے واشنگ مشین میں کمیز ہونے سے پہلے اگر کالر پر واشنگ پاودر ڈال کر کسی ٹوٹ برشتے رگر دیں تو آسانی سے کالر بہت زیادہ صاف ہوگی اور بہت زیادہ چمک پیدا ہوگی سیلک کی ساڑی دھونے کے بعد ایک بالڈی پانی میں ایک چائے کا چمچ بیسن ڈال کر دھولی ہوئی ساڑی گول بو دیں پھر بغیر نچوڑے پھیلا دیں سوکنے کے بعد چمکدار رہے گی جینز کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے دھونے سے پہلے اس کو خوب دھنڈے پانی سے بگو دیں پھر اس کو ہاتھ سے یا واشنگ مشین میں دھو دیں گھر میں تولیے دھوتے وقت پانی میں ایک چائے کا چمک بورک پاودر ڈال دیں تولیے بہت نرم رہیں گے خدا حافظ تمام سامینوں اور ناظرین اگر آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسے کمینڈ باکس میں کمینڈ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں